ایک اور بڑا اتراز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کیوں کی کیا یہ عورتوں کو تکلیف پہنچانے والی بات نہیں کیا اس طرح ایک عورت کی حق تلفی نہیں ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی شادیاں کرنے کا کیا جواز تھا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امت کے لیے نمونہ ہیں اس لیے آپ نے ایک سے زائد شادیاں کی تاکہ آپ کے امتی بوقت ضرورت ایک سے زائد شادیاں کریں تو اپنی بیویوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کریں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے کیا اب اگر آپ پوری زندگی میں صرف ایک شادی فرماتے تو اس صورت میں یہ نمونہ تو پیش نہ کر سکتے آپ نے سیدہ خدیجہ سے شادی کی تو ان کے انتقال تک دوسری شادی نہیں کی یہ ان لوگوں کے لیے نمونہ ہے جن کی صرف ایک بیوی ہو اب آگے چلیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کے بھی ایک عام انسان کی طرح دو پہلو تھے ایک بیرونے خانہ زندگی دوسرے اندرونے خانہ زندگی اندرونے خانہ زندگی کو آپ خانگی زندگی کہلیں اب خانگی زندگی کے پہلوں کو آپ کی ازواج متحرات ہی دنیا پر پیش کر سکتی ہیں آپ نے جو گیارہ نکاح فرمائے ان کی غرض و غیت یہی تھی کہ عورتوں کی ایک کثیر تعداد آپ کی خانگی زندگی کو پیش کر سکے شاہر کے رازوں سے جس قدر اس کی بیوی واقف ہو سکتی ہے اتنا کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اندرونے خانہ زندگی کو صرف ایک عورت بیان کر دی تو وہ شاید دنیا والوں کی نگاہ میں اس قدر یقینی بات نہ ہوتی لیکن جب گیارہ عورتوں کی ایک جماعت نے آپ کی خانگی زندگی کو لوگوں کے سامنے پیش کیا تو آپ کے وہ حالات پورے وسوق کے ساتھ دنیا کے سامنے آئے جن پر یقین کیے بغیر چارہ نہ تھا اس کے علاوہ اس میں خاص پہلو یہ ہے کہ شریعت کے بہت سے آکام صرف عورتوں کے لیے خاص ہیں عورتیں مردوں سے بیان کرنے میں شرم محسوس کرتی ہیں اس قسم کے مسائل بھی انہی ازواج متحرات کے ذریعے سے بیان کیے گئے ہیں علاوہ عظیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد نکاح کرنے کی ایک وجہ عورت کے مقام اور درجے کو دنیا میں اجاگر کرنا ہے اسلام سے پہلے معاشرے میں عورت کا کوئی مقام نہیں تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ عورت کا اسلام میں وہی درجہ ہے جو مرد کا ہے حیثیت حقوق اور آخرت کے انعامات کے لحاظ سے دونوں میں کوئی فرق نہیں البتہ اسلام کے نزدیک ایک مرد مرد ہے اور عورت عورت اگر دونوں سنفیں آپس میں خلط ملپ ہو جائیں تو زندگی کا نظام تباہ ہو جائے مرد اور عورت ایک دوسرے کی کوپی نہیں بلکہ ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں لہذا یہ کہنا غلط ہے کہ اسلام نے عورت کو حقوق نہیں دیئے یا انہیں گھر کی لونڈی بنا دیا ہے اسلام نے عورت کو عملی میدان میں آنے سے روکا نہیں بلکہ اس کی اجازتی ہے لیکن اس طرح سے کہ جس سے خانگی زندگی خراب نہ ہو مدینہ طیبہ میں عورتیں صرف گھر ہی کا نہیں باہر کا کام بھی کرتی تھی مرد تو زیادہ تر جہاد اور تبریغ میں مصروف رہتے تھے عورتوں نے گھر کے کاروبار کو سنبھال لیا تھا یہاں تک کہ زراعت باغبانی اور جانوروں کی دیکھ بھال بھی کرتی تھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بڑی صاحب زادی سیدہ اسمہ رضی اللہ عنہ کی شادی سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ سے ہوئی دونوں میاں بیوی ہجرت کر کے مدینہ آگئے اس وقت مال پاس تھا نجائے دار سیدہ اسمہ فرماتی ہیں ہمارے پاس اس وقت صرف پانی لات کر لے جانے کے لیے ایک اونٹ تھا میں ہی اونٹ کے لیے گھاس وغیرہ لاتی تھی خجوروں کی گھٹلیاں کوٹ کر دانے کے طور پر اونٹ کو کھلاتی تھی میں ہی پانی بھر کر لاتی تھی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے باہر دو میل دور زمین کا ایک ٹکڑا ہمیں دیا میں وہاں کام کے لیے جایا کرتی تھی اور واپسی پر خجوروں کی گھٹلیاں لات کر لاتی تھی اسلام نے علم کے میدان میں بھی عورت کو محروم نہیں رکھا سیدہ عائشہ اور دوسری امہات المومنین نے علمی میدان میں بہت سے کارنامیں انجام دیئے صرف سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ احادیث دو ہزار دو سو دس تک شمار کی گئی ہیں ان سے قریباً ایک سو صحابہ اور تابعین نے روایت کیا ہے بڑے بڑے جلیل القدر حضرات ان کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں امام پرمزی کی روایت میں ہے کہ ابو موسیٰ اشری فرماتے ہیں ہم لوگوں کو جب بھی کسی حدیث میں کوئی مشکل پیش آتی ہم سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے رجوع کرتے ان کے ہاں ہمیں ضروری معلومات مل جاتی یہی نہیں سیدہ عائشہ نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت اہم قسم کے سیاسی کام انجام دیئے دیکھا جائے تو آپ کی بیست سے پہلے عورت کو معاشرے میں کوئی مقام حاصل نہیں تھا اسلام کے ساتھ ہی عورت کی زندگی میں انقلاب آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گیارہ میں سے صرف ایک کنواری خاتون سے شادی کی باقی سب بیوائیں تھی جبکہ ایک طلاق یافتہ بھی تھی اور ان میں زیادہ تر عمر رسیدہ تھی ثابت ہوا یہ کوئی خواہشات نفسانی کا معاملہ نہیں تھا آپ کے پاس مال و دولت بھی نہیں تھا ایک ایک ماہ تو آپ کے گھروں میں چولہ تک نہیں جلتا تھا اس قدر تعداد میں شادیاں کرنے کا ایک عظیم مقصد قبائلی عداوتوں کو محبت میں تبدیل کرنا تھا ان وضاحتوں کے بعد آپ اچھی طرح جان چکے ہوں گے کہ یہ تمام اعتراضات گھٹیا سوچ کی پیداوار کے سوا کچھ بھی نہیں